بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو اکثر ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ دھان کے کھیت سے جڑی بوٹیوں کا صفایہ نہیں کرتے تو آپ اپنی پیداوار کا 20 فیصد سے لے کے 50 فیصد تک نقصان کر سکتے ہیں یہ میرے پیچھے جو کہتا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھان کی فصل ہے اور اس کے اندر گھوڑا گھاس موجود ہے اب یہ گھوڑا گھاس ہماری دھان کی پیداوار کا کتنا نقصان کرے گا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کاشکار بھائیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ گھوڑا گھاس کتنا مضبوط گھاس ہے کتنی سخت جان جڑی بوٹی ہے اور یہ ہماری ڈالی گئی کھادوں کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے یہ بھی آج آپ کو دکھا رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس گھوڑا گھاس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کے دھان کے کھیت سے مکمل طور پر صفائے کر سکتے ہیں وہ کون سی پرڈکٹ ہے اور اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فکروں کے مطالق ہم جتنے بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں کاش کا بھئیو دھان کے کھیت کے اندر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جیسا کہ سوانکی، ڈھیڈن، کھبل، مورک، ڈیلا، گھوئیں، بھوئیں یہ ساری کے ساری جڑی بوٹیاں ہمارے دھان کے کھیت کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن جب آپ جڑی بوٹی مار زہروں کا سپریے کر دیتے ہیں تو ان تمام جڑی بوٹیوں سے نجات بھی اصل کر لیتے ہیں ان سب کا صفائے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک جڑی بوٹی ایسی بھی ہے جس کے اوپر سپریے کا اثر نہیں ہوتا بہت سی جڑی بوٹی مار زہر اس کے اوپر فیل ہو جاتے ہیں اور اس کا نام ہے گھوڑا گھاس مختلف زبانوں کے اندر اسے مختلف نام دیے جاتے ہیں کاش کبھی گھوڑا گھاس اگر آپ کے کھیت کے اندر موجود ہے تو یہ آپ کی پیداوار کا شدید نقصان کر سکتا ہے کیونکہ اس کی جڑوں کا نظام بہت مضبوط ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جو بھی کھاڈ ڈالیں گے ڈی اے پی یوریا ایس او پی جو بھی ہم کھاڈ اپنے دھان کے کھیتوں کے اندر ڈالیں گے یہ اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاش کبھی اگر ہی بات کی جائے کہ اس گھوڑا گھاس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں سائبان کمپنی کی ایک پرڈکٹ ہے جس کا نام ہے لیپٹوکل اس کے اندر دو زہر ہوتے ہیں فینوکسا پروپی ایتھائل اور فینوکسا سیولم کاش کبھی ان دو زہروں کو ملا کے یہ دوائی بنائی گئی ہے اس زہر کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اسے اپنی دھان کی فصل کے اوپر سپریہ کر دیتے ہیں تو گھوڑا گھاس کا مکمل طور پر یہ سفائے کر دیتی ہے کاش کبھی جب آپ کے دھان کا کھیت 20 سے 25 دن کا ہو جائے یعنی کہ جب آپ کو پنیری شفٹ کی ہوئے 20 سے 25 دن ہو جائے تو اس وقت آپ نے لیپٹوکل کا سپریہ کروا دینا ہے اپنے کھیت کے اندر کاش کبھی احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ لیپٹوکل کا سپریہ کرانے لگو تو آپ کا کھیت تر و تر حالت میں ہونا چاہیے کھڑے پانی کے اندر سپریہ نہیں کرنا اور سپریہ کرانے کے 72 گھنٹے کے بعد یعنی کہ تین دن کے بعد آپ نے کھیت کو پانی لگانا ہے کاش کبھی اگر اس طریقے سے آپ سپریہ کرو گے لیپٹوکل کا تو آپ کے دھان کے کھیت سے مکمل طور پر گھوڑا گاس کا خاتم ہو جائے گا کاش کبھی لیپٹوکل ہمارے دھان کے کھیت کو پر مکمل طور پر محفوظ ہے ہمارے دھان کے پودوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر زہر کی مقدار کی بات کی جائے تو 275 ملیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ اس کا سپریہ کروا دیتے ہیں تو آپ اپنے کھیت سے مکمل طور پر گھوڑا گاس کا خاتمہ کر لیتے ہیں کاش کبھی لیپٹوکل کا استعمال آپ ڈریکٹ سیڈنگ کے ذریعے جو چاول کی فصل کاش کی جاتی ہے آپ ان کھیتوں کے اندر بھی لیپٹوکل کا استعمال کر کے ان کھیتوں سے گھوڑا گھاس کا مکمل طور پر خاتمہ کر سکتے ہیں کاش کبھی اگر آپ نے لیپٹوکل کا استعمال کیا ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کر دیا کریں امید ہے کہ معلومات آپ کے لیے فائدہ منت ثابت ہوں گی اور آپ اس کو پر عمل کر کے اپنی دھان کی فصل سے جڑی بوٹیوں کا خاص طور پر گھوڑا گھاس کا خاتمہ کر لوگے اور اپنی پیداوار کو بڑھا لوگے